مولوی ایک نہیں اصحیٰ سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے اس خانت پر آپر نہیں جیتے حضور اکواری پشاو مبارک درمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں جب تک لبیک علیسی زندہ آنا اے کم نہیں ہونا اے نہیں ہونا کم اے کم نہیں ہونا آج بلکل نہیں ہونا اصحیٰ زندگی نو کچھ نہیں کرنا اصحیٰ زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدہ نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیوتے بدھیا پہلے سولیوتے بن کے نا پھر اونا پورے عرب نو بلایا اونا کیا امام الانبیات غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں جنہوں نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آگیا خبیب بن عدی اسی نو بندے تیسولیوتے آو تے تلوارا تے نیزے لیاو تے چھرے لیاو تے چاکو لیاو تے تیر لیاو ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لبو تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی ناڑویا اونا کینچیاں ناڑا کہ آپ دے ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بہت جفتہ ہویا انہوں نے تختہ دار جدو عب داؤ جسم کٹ رہے ہسن نا اور دوروں ہٹ کے تے ہٹھٹ کے تے شانہ بن رہے ہسن لو تا نہیں سی نا خبیب بن حدی دا جسم تا انسان آڑا ہی سی نا دوروں ہٹھٹ کے انہوں نے نشانہ باست دوروں ہٹھٹ کے آپ تے تلوارا ناڑ آپ تے چھوڑے لا رہے ہسن ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو میں لکڑی تے چھوڑے لا دن انہوں نے تختہ دار ہوتے بتے ہو سن تو آپ نے انہوں نے ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ اتار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تاں محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہی بعد جدو مسلمان ہوئے تو ہمس تے گورنر بنے فاروق عاظم کو شکیطان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے چار شکیطان اے علماء بیان کرو اور کیوں انہوں بیان کر دے تسی سیاست انہوں نے سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے تختوں تے بھی حضور ہی بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور دردین سی کیا انہوں نے ہی تسی بیان کر دے تو انہوں کو میٹیاں گئے دیا مولی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا اور نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جیڑے اس موقع تے موجود سیننا جی کلمہ نہیں سی انہوں پڑھیا بعد جی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہوں نے آپ نے جیدو حضرت عمر کو چار شکیتہ آئی ہیں نا بھئی انہوں مرگی دی بیماری حضرت عمر نے حمز سے تو طلب کی تا میں جیدو حمز دیو دودھ داخل ہوئے نا جی ملک شام جیدو میں گئے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پئی حسن کہ اے شہر جیدو جیدو گورنر حضرت سعید بن عامر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں اتھے آذری ضرورت دی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں اتھے آذری دیتی بارال سعید بن عامر الجمہی جیدو حضرت عمر کوڑا آئے نا چار شکیتہ سن انہوں میں چے ایک مرگی دی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈیپ ہوندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو آپ نے فرم ارز کی تھی نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں دے ہو فرمایا جہاں تو سعید بن عامر الجمہی دا جسم کٹے جارے سینا سولی تے بن کے اس ویڑے میں موجود سی کہ میں جہاں تو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینا چلے ہو تو آج حضور نار پیار کرو آج موقع ہے جاندے جاندے ہے وہی موت آجانی لیکن چجھ بھی تے آبے میں یار جی زبانوں تے لبیتا نارا ہو بے تے موت آجائے جو میں گل کرنے گا خبیب بن عدی نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا سنا دے ماں لقد جمع اللہ حضاب حولی والبو قبائلہم استجمعو کل مجمعی وکل مبدل عداوت جاہدن علیہ لینی فی وساکم مدیعی وقد جمعو ابناو منساو وما قررت من جفعن تغییل ممنعی وقد خیرونی الکفر والموت دونہ وحمل کائنایا من غیر مجزعی فلسلوب مبدل للاعضب تخشعن ولا جزن انی الاللہ مرجعی جو آپ کا جسم کٹ رہے ہیں تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنے ہی تھا بلکن ہزاری جحم و نار ملفائی میت اس جہنم دی آگ دے شولین کو لو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ گلے لگی فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو آگے فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ گیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک رہی ہزارے جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چیرے کو انہوں نے تلواریں ماری پھر آخر میں ناک کاروں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تا میرا جسم کٹ دیا اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا کیوں جا آخر تا پھر کی فرمایا جدو جسم اپنے اتھے مارن لگ دے تا پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہوں نے کٹ رہا ہے اینج کا بار کٹ کے زبان کٹر لگے اس ویڑے پھر آپ نے فرمایا فلسطو بالی این اوکتلو مسلمن علا یہ جب انکان علیلہ مسرائی بزالک فی ذات الیلہی فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگئے ہیں مجھے اس بات کی کوئی مروا نہیں تم میری زبان کٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں فرمایا میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا بس یہ اسلام ہے اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں آواز دے لگنی نا قیامت نا ہاں بڑے بڑے ومت آز الیوم ایوحل مجرمون ہاں قیاما اوہ سارے مجرم آج علیدہ ہو جاؤ ہاں اوہ دنے مجرم سارے علیدہ تو محمد عربی دھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی دھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا جڑا حضور جہاں تو چلنگے نا تو پھر جڑا نار چلے گا حضور پھنا آنے دو بھائی جہاں تو آواز لگنی نا آنے دو تو چلنا انہی یہ جڑا غلام ہوئے گا باقی ہاتھی سارے ہاتھی اٹھے لاک جانی بریک یہ نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور سارے چل پہنگے جہاں تو قیامت نو آواز لگنی نا مسلمان سارے سجدہ کرو تو کافرہ دی کمر جڑی اینج سدھی ہو جائے گی بھی سریع پہ جائے گا قرآن ویج موجود ہے قرآن یوم یک شفان ساکی مہیدہ ہونا الہ السجود فلا یستتیون ہے نا جو قیامت والے دن جڑے گا مومن سارے سجدہ کرو بھائی پتہ لگ جائے گا کافر کےڑن دے مومن تو اس دن کافر کوشش کرنگے بھائی انہنا جھوک جائیے لیکن انہوں نے کمر سریع پہ سجدہ دے باوجود ہو سجدہ نہیں کرن سگنگے دل کرے گا جسے بھی جھوک جائیے لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج اوز ارنال وفا کرو جتی بھی گل ہوئے لکھا گلہ اپنی جائین میں گناہدار ضرور ہاں لیکن محمد اربیدہ غدار نہیں بس جو چاندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے تا پھر تسی بھی چل پا وہ تے میرے جا گناہدار بھی تو ہاڑے پچھے پچھے چل پا وہاں تا پھر ادا طریقہ آج ہے کہ حضور دی گل کرو جتو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی یہ دہوے روٹی پانی دا سا چکر پڑا ہے کلماسی حضور دا پڑے آ ایس سطح تھے کھڑے رہنے بس ایس تو پچھے نہیں ہٹنا کہا ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینڈ کر کے کہنا ہے کلماسی رسول اللہ دا پڑے آباس گناہگار ضرورہ لیکن غدار نہیں اے گلنا ہے غدار اوہ دا جڑا حضور دی بارے سن کے کہاں چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے ساری ٹھیک ہے اے سمجھ لیں غدار ہے کہ جڑا کہوے حضور کی بات آگئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلامے وفادار غلامے اے ایسی تو اڑنا میں سچی گل کر رہا ہوں تُسی چاندے ہو کہ جنہاں کلو والے نہیں آنے دی تو اڑے پترانو قرآن پڑھانگے جنہاں انہاں تعلان نہیں آئی ہو تو اڑے پترانو قرآن پڑھانگے چاندے ہو قیامت تک تو اڑیاں نسلا قرآن پڑھ دیا روان تو اڑیاں کبرہ دے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحدین پڑھ دیا روان تو پھر آجو ظہور دے دیننار وفا کرو اے اینا ظالمہ کلو جان چھڑاؤ جنہاں آپ قرآن دے اتنے بڑے دشمنن اونا تو اڑے پترانو قرآن پڑھانا ہے جنہاں آپ رسول اللہ دی اینا عزت ناموس دے اینا بڑے دشمنن تو اینا پترانو انہاں آشکی رسول بنانا ہے باز آ جاؤ ورنہ آن اڑے حالات بڑے خراب ہو جانے نے آجو ظہور دے دیننار کھڑے ہو اے نا ظالمہ کلو جان چھڑاؤ انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں آن کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آن کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں